اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و مولانا ابل کاسل محمد آلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہو تعالی فی قنامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا شِرْكَ لَزُلْمُنْ عَزِيمِ صَدَقَ اللَّهُ لَلِيُ الْعَزِيمِ صَلْوَاتُ وَرْمُحَمُدُ عزیزان اکرام قدر سورہ مبارکہ لکمان دی آیت مجید دا آخری حصہ میں جناب تیسامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا علامہ صاحب دی موجودگی ہے جو زیادہ لمبی تقریر تمہیں نہیں کر سکتا عالم دین دی موجودگی دا کسے مقرر نوں کسے خطیب نوں کسے ذاکر نوں فیدہ ہونے کہ اگر وہ موجود ہونے تو دو گلان ضرور ہونے ہیں اگر وہ گل ٹھیک کرے تو عالم تائید کر دا ہے اگر وہ کوئی کمی رہ جائے تو فیرو دی اصلا کرتا یہ دو گلان جو ہے کہ گل ضرور ہو گئی کہ بلان دی موجودگی چیز یا پھر وہ تائید کرن گے میری گل دی اگر تائید نہ کرن گے تو فیرو دی اصلا کرن گے یہ گل اس طرح دی بجائے اس طرح کی دی جائے تو بہتر اگر وہ دو ہیں جو میرا فیدہ ہے جناب دی میں پھتا نہیں جو تائید کرن گے پھر بھی میرا فیدہ ہے جو اصلا کرن گے پھر بھی میرا فیدہ ہے حضرت اللہ علیہ وسلم قدر جیڑی میں آیت مجیدہ دا حصہ جناب دی سامنے پڑھے آئے اے سورہ لکمان دی آیت مجیدہ ہے حضرت اللکمان دا تذکرہ اس آیت جی سورت موجود ہے جی دی وجہ تو اے سورہ لکمان ہے حضرت اللکمان نے اپنے بیٹے نال جیڑی گل کی تھی اپنی زندگی بچ خالق نے وہ باپ دی بیٹے نال کی تھی گل نو قرآن دی زینت بنائے ایک باپ نے اپنے بیٹے نصیحت کی تھی اگر اس نصیحت بچ قیامت تک دیا بندیاں دی ہدایت نہ ہوتی تو پھر انہوں قرآن بنام دا کوئی مطلب نہیں سی قرآن جی لکھوان دا کوئی مطلب نہیں سی کو جیڑی گل حضرت اللکمان نے اپنے بیٹے نال کی تھی اہمیت اے ہی گل دی کافی ہے کہ سرکار دو عالم تو پہلے کدھر باپ نے بیٹے نال گل کی تھی تو آخری پیغمبر نے وہ اللہ گل سنائی تو اس پیغمبر نے نری نہیں سنائی پھر قرآن اچھ لکھوائی تو لیدہ پڑنا اور سننا سواب بنایا ویسے مجمع دا میں پتا نہیں میرا سنے میں توڑے مجمع دے بچیاں ساڑھے نزدیک اس گل دی اہمیت نہ ہوئے یا لائک نہیں سمجھئے تو بکری گلے ویسے یہ اہمیت واسطے گل کافی ہے کہ باپ ہونے بھی بیٹے نال گل نہ کر دے ہر باپ دی ہر بیٹے نال گل قرآن نہیں بڑھتا خالق نے قرآن بنایا ہے آخر کوئی بڑی اہمیت ہی حاملے اے گل جنہ میں پار پایا نال گلتے کہیں آپ نے سنکایا نال گلتے ایڈی کوئی نہیں سکتا ایسی ایڈی ہوئی ایدوں میں بزنی ہے لیکن اسی کہیں گل ہمیں محسوس نہیں کر دے محسوس کرتے یہ تو چھوٹی گل ہمیں نہ کریے تو بڑیاں بڑیاں گل ہمیں محسوس نہیں کر دے میرے نزدیک انتہائی اہمیت ہی حاملوں گلے جنہی ایک چھوٹے انسان نے اپنے بیٹے نال کی تھی کہ ایک بہت بڑے انسان اکمل ہوں اللہ نے دہرائی اس نے قرآن اچھا لکھوائی کہ ہنتا کے گل موجودے ہو سن لو یابنیہ لا تشارک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمٌ عَزِيمٌ اے میرے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے یہ دہ مطلب ہے اگر شرک سب تو بڑا ظلم ہے تو مشرق سب تو بڑا ظالم ہیں یہ دا مطلب انسان میں انتہائی متعات رہن دی ضرورت ہے کہ وہ زندگی بھر کوئی مشرقان نہ جملہ اپنی زبان جو عدا نہ کرے اس واسطے ہے کہ جیڑے بندے دا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں نہ او دا عقیدہ نبوت ٹھیک ہے نہ او دا عقیدہ ولایت ٹھیک ہے نہ او دا عقیدہ امامت ٹھیک ہے کیونکہ نبوت عطا کرنے والی بھی توحید ہے امامت عطا کرنے والی بھی توحید ہے اور میرے عزیزو ولایت نبوت عطا کرنے والی بھی توحید ہے عقیدہ توحید جیدہ درست نہیں وہ سوچے بھی نہ کہ میرا کوئی عقیدہ درست ہوئے گا اور توحید کیے اللہ نہ کسے شریک نہ ٹھہرانا یہ دا مطلب ایک باپ نے بیٹے انہوں نے صحت کی تھی خالق نے انہوں نے قرآن بنایا قیامت تا قدیدہ چاہدائیت موجود ہے توحید کیے آہد ہونا ایک ہونا اپنی ذات اچھ بھی کوئی شریک نہ رکھنا اپنی صفات اچھ بھی کوئی شریک نہ رکھنا میں مذہب شیعہ دیا کسی کر رہا ہے میں لوگاں دی توحید دا پتا نہیں مذہب تشیعہ اجازت نہیں دن دا کسے موالین ہو کہ اللہ دی ذات وچ کسے اللہ دے غیر مشامل کرے یا اللہ دیاں صفتہ وچ کسے غیر مشامل کرے اللہ ذات بچ بھی شریک نہیں رکھنا اللہ اپنے صفات بچ بھی کوئی شریک نہیں رکھنا جڑی یا وہ دی ذات بچ کوئی شامل ہوئے گا وہ بھی شرک ہے وہ دی صفات بچ کے سروں شامل کریے بھی شرک ہے وہ وحدہ ہوئے میں اس موضوع نو پڑھنا ضروری سمجھے ہیں میں ضرورت اتیت پڑھ رہا ہوں اس واسطے کے جنہیں بم تماکے ہو رہے ہیں جنہیں بم تماکے آج بچے بم بن کے آو دینے انہا جہنانوں مولوی دست دینے کہ پتراج جت ہے تو تماکہ کرنا ہے وہ مسلمان نہیں وہ مشرک نہیں آج جنہیں بچے تماکہ کر دیں تو اڑا کی خیال ہے تو ہنو مسلمان سمجھ کے کر دیں مشرک سمجھ کے کر دیں جیس اگر تمہیں مشرک داتا صاحب وہ نہ بجائے اوتھے نہیں جھڑتا دیشتگرد نو مشرک گامے شاہ تو لب جائے اوتھے نہیں جھڑتا ایتا مطلب ہے دیشتگرد تھی نظر چیزیہ بھی مشرک نے کبرانہ نہیں اہل سنت بھی مشرک نے آخر وہ سمجھ دانا جنہ داتا دربارت جا کے سلام کر دا وہ شرک کر دا تو مشرک کی سمجھ دینے ہو سانو دے پرانا مشرک کی سمجھ دینے نا سانو دے پڑے چردہ مشرک کی سمجھ دینے وہ نہ اہل سنت نو بھی مشرک سمجھنے لگ پہ یہ دا مطلب ہے دیشتگرد دی نظر چیزیہ بھی مشرک جیڑی اوز شرک دی تاریخ کی تھی تے سننی بھی مشرک یہ دا مطلب ہے اور سننی جے کوئی آیا ہوئے چلو اور کوئی بنا آیا ہوئے تے آٹھ نو پڑے سانے تے فسے نہیں کی خیال ہے تو اٹھا اور کوئی نہ مطلب ہے جے اوٹھے تے آئے نا پندرہ بھی بندے یہ دا مطلب ہے اہل سنت دیشتگرد دی نظر چیزیہ بھی مشرک تے اہل سنت بھی مشرک ہون اہل سنت والجماعت بھائیو ہون اہل سنت بھائیو وہ سمجھ آگئی جنا تو دادا صاحب جا کے کریں اسی گامیشہ جا کے کریں ماتم دے جلوب سچ بھی تماکے ہوئے تے مزارہ تاہی سرور بھی ہوئے عبداللہ شاہ گازی بھی ہوئے یہ دا مطلب ہے کہ سونی تحریک بھی مطحرک ہو گئی ہے اچھا چھو ٹھیک ہے بھر ان کو مشرک سمجھ دیں میں شرک لی تعریف کرنا چاہنا تاکہ ساڑھے بچے تا سمجھ دیں انہوں نے بچے تاکہ سارے بگڑ گئے سادے بچے سمجھ دیں شرک کی جڑے بندے انہوں شیعہ تے بہنے کہ شیعہ شرک کر دیں اللہ دی ذات محمد و آل محمد رو شامل کر دیں یا اللہ دی سفتہ محمد و آل محمد رو شامل کر دیں میں کھلے گھر کر رہے ہیں اے ہی سمجھ دیں اللہ دی ذات یا اللہ دی صفات محمد و آل محمد رو شامل کر دیں اے آل محمد اللہ جیسا سمجھ دیں اللہ جیسا اسے بندے دے دماغ جو توڑی ہے جڑا سمجھ دے کہ فلانا بندہ فلانے نوں اللہ جیسا سمجھ دے تیرے جمعت کوئی نہیں رہی کسے نوں کسے جیسا سمجھے نوں واسطے پہلے ضروری سمجھے جائے ضروری ہے کہ جیدے جیسا کسے نوں سمجھنا ہے پہلا او نوں سمجھا جائے کہ او کیسا ہے اگر کسے نوں کسے جیسا سمجھنا ہے کسے جیسا یہ دا مطلب پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ او کیسا ہے کیسا سمجھے چاہے گا کہ او سے جیسا کسے نوں سمجھنا ہے ہاتھوں کے یہ کمرا ہو گیا ہے جیدو اے کسے نوں پتا نہیں لگا او کیسا ہے کیا بات او دے جیسا کوئی کسے نوں کیسے سمجھے گا اور میرے عزیزو ساری دنیا نے انیہ ہو کے توحید منی ہے ایک مذہب شیعہ جیسا کھاں کھوڑ کے منی ہے بندیاں ہوا جی کہہ چھڑے ہیں اس جیسا کوئی نہیں سانو او سکھے ہیں اس جیسا کوئی نہیں جیدہ جاند ہے کہ او کیسا ہے یہا بات خود کے جیانوں جیدے مارفت ہے توحید رکھ دیں جیدے مارفت ہے توحید رکھ دیں میرے مولا فرما دیں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے میرے مولا علی فرما دیں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کوئی نہیں جانتا وہ کب سے ہے کوئی نہیں جانتا وہ کب تک ہے کوئی نہیں جانتا اس کی ماہیت کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے میرا خیال ہے کہ سانو تے ان شک نہیں ہونا چاہیدہ جب وہ علی یا خیانہ کوئی نہیں جانتا تے پھر کوئی نہیں جانتا اے ہاں آباد رہوئے جب وہ باپ مدینہ تول علم آتھا کوئی نہیں جانتا تے پھر کوئی نہیں جانتا میرے مولا فرماد ہے لوگ نہجوں پہ اسے سوچتے ہیں اور وہ نہجوں کا خالق ہے لوگ ستہوں پہ سوچتے ہیں اور وہ ستہوں کا خالق ہے مولا فرماد ہے لوگ جس بنیاد پہ سوچتے ہیں وہ اس بنیاد سے بلند ہیں لوگ تو اس طرح سوچتے ہیں کہ وہ یہ کرتا ہے اس لیے وہ اللہ ہے وہ یہ کرتا ہے اس لیے وہ اللہ ہے علی فرماد ہے ہم وہ ہیں جو وہ نہ بھی کرے تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے کیا بات ہے لوگ کرنے کو دیکھ کے اسے اللہ مانتے ہیں ہم اس کی ذات کے قائر ہیں جس نہج پہ میں پوری کھلی کھلے دن اور کہہ رہا ہوں کہ جس نہج دیں لوگ انہوں مند دینے وہ تو وہ بلند دیں لوگ مند دینے پہ اللہ دیں بندے مار چھڑتے ہیں اچھا جینا بندہ مار چھڑے ہو اللہ ہوندہ ہے تو حضرت ادرائیل دیں اللہ ہوئے ناں یارہ حضرت ادرائیل رضیلہ تعالیٰ انہوں نے جان دیتے ہیں آونا یار بندے کھون ماندہ ملک الموت ہی مار دن قرآن چھے لفظ موجود ہے ملک الموت اللہ فرماندہ ہے ملک الموت ہے ایک ملک اجڑا موت دیندہ ہے ایک ملک اجڑا موت دیندہ ہے اور سورہ یاسین چھے فرماندہ ہے نا نو نوی الموت ہم ہی ہیں جو موت بھی دیتے ہیں اور زندگی بھی دیتے ہیں داس مولوی تیری بلا جانے نے بدیا کیاں تکنیتیاں نے تودے جمع دے سید پارپا کے چار تیاں من گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم موت دیتے ہیں قرآن چو کہاں ہے ہم کنے نے کیا بات ہے کنے نے ہم ہم موت دیتے ہیں ہم نہنو نعوے میں مجرم ہیں اور قرآن ایک اللہ نے نازل کیتا ہے اللہ فرماتا ہے نہنو نزل نزکرہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں میں پھر قرآن حد تھی جو لے کے کہہ رہاں او ایک کسی ایک ہے ایک لے گا ایج تو ہم اند ہے ہم ہم ہے بھی ایک تے اند ہے ہم ہے بھی ایک تے اند ہے ہم ایس مجلس دے بانی دا کی نا مالک ہاجی اسغر صاحب اسغر صاحب چلو ہاجی اسغر ایک کی بند ہے نا ان کو دیونے بزار جکھر آرکے آکھے پہ ہاجی صاحب مجلس کی دن جا وہ آکھے جناب جو دو ترہ دن رہ گئے انہوں بندہ آکھے پہ میری گن سننو تو اڈے پاہت پاہت دے بندے کٹھے ہونے نے کوئی ایسی ویسی گن نہیں ہونی چاہی دی کوئی ایسی ویسی گن نہیں ہونی چاہی دی ہاجی صاحب ہوتھے آکھڑنا میں کدوں کدی کو ایسی ویسی کیتی ہے میں میں تیری گل کیتی میں تیری گل کیتی ہے تو کٹھا ساڑک ہو رہی ہیں تے جو کٹھے ہیں ہاں تے کٹھے بسنے میں پھر اپو دن دسنا پہ جڑے بارو ہماروی زاکر آنے انتہ ملانگ آنے تبر رائی آنے انتہ مات ہوئی آنے یہ نہ جان تو کٹھا کرنا ہے تیسی جنگے پلے پہ بسنے تے کوئی ایسی گل نہیں ہونی چاہی دی ہاں ہاجی صاحب سی کا بدل دیں وہاں دے جناب آنے توڑے سامنے کھلوتا میں اتھے رہنے میں ہوں جب اسی کوئی ایسی گل نہیں کرنگے اسی گل یہاں بات ہے اے بندے کلنے نے ہاجی یا سگر کلنے بندے نے ایک نہیں کرتے آنے بھگئے پہ اسی کوئی ایسی گل نہیں کرنگے اگلا بھی ایک کے انہوں کی اندر اسی کوئی ایسی گل نہ کرنگے جے تُسا کوئی شرارت گئی دی یہ بندے دو نے ایک پہ آنے دا اسی نہیں کرنگے انہوں آنے دا تُسی بھی نہ نہ کرو دی یہاں مطلب ہے جنہیں شیعہ نے ہاجی ایسی گل دی اسی چاہوں دے جنہیں سنینے آنے کے دے وہ سسوفی ہے رہن دی اسی چاہوں دے یہاں مطلب ہے جنہیں دو بندہ اسی آنے دے اُدھے ویچے کئی بندے آ جان دے کئی بندے آ جان دے وہ جو رکھنا جناب آ جان دے موروی تو ہیتی سمجھتے ہیں اُدھوں آنیاں جدو تنو پتہ لگ گیا جدو اللہ اسی آنے دا ہے اُدھے ویچے کیڑے کیڑے آنے دے کیا بات ہے بھائی آنے دے ہیں آنے دے ہیں اللہ فرمان دا کراماں کاتے بینا دو ہیں جو تمہارے امال کو لکھتے ہیں یہ آنے دا ہے دو تے کمز کا مینجر لکھتے ہیں سورہ یاسین سے اللہ فرمان دا ہے نکتو بو قبلہ بیٹھے نے نکتو بو اکتو بو متقلم واحد جمع دسیگا نکتو بو اللہ فرمان دا ہے ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں میں کیا اللہ ہے لکھ دے فرشتے نے اور میں اسی لکھنے ہاں تو لکھ دے تھے فرشتے نے وہ میں لکھواں نہ ہوں جسی ہی لکھنے اسی ہی یہ دا مطلب ہے فرشتے ہیں دیکھ کم ہوں اللہ اپنا کام جبریل پیغام لے آن دا ہے اللہ فرمان دا پیغام آسان کر لے یہ دا مطلب ہے جبریل بھی اللہ دی اسی چھ آن دا ہے میکائیل بھی آن دا ہے اسرائیل بھی آن دا ہے حضرت اسرائیل بھی موت دین دے نے پر اللہ نے آن کھائی دے دید یہ دا مطلب ہے اللہ نے ایک نمائندہ رکھے ہے موت دین والا وہ موت دین دا ہے جب آپ فرمان دا ہے اسی دینے حضرت جبریل رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت میکائی رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت ازرائیل یہ سارے اللہ دی اسی چاہن دیں ایک کام کر دیں جب آپ فرمان دا ہے اساں کیتا ہے اساں کیتا تو عقی بادری ہے تو ساں گرمج برداشت کیتا ہے بندے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ اگے ہی تسی میرے پڑھن تو پہلے ہی جاندے ہو کہ جدہ کامنو اللہ اپنا کام آکھے نا اور رضی اللہ نہیں جیدہ کامنو اللہ اپنا کام آکھے اور رضی اللہ کی اندھائیں علیہ السلام جدہ کلوں کام لے کے اللہ کے آسان کی تائیں مولویوں علیہ السلام اندھائیں آہ آن میں دین ایتھے سید آہ قرآن تے ہاتھ سدنالا بھی حاجی آہ جیلے پہلے پڑھ کے گیا وہ بھی حاجی ایسا جیدہ قرآن تے ہاتھ کننے کو حاجی کٹھے ہو کہتے نو دسیے ابو تانب دی چولی چے محمد رو رکھ اللہ فرمائے تو نہیں پاڑے آئے نو میں ایسا جیدہ سرمان شاہ ایسا جیدہ اسی چاہوں دے نہیں بڑا سواد ہے جڑے اللہ دی اسی چاہوں دے بھئی اسی چیڑے ہوں دے نہیں اور ہوں دے نہیں حضرت امام حسن دے موچ و خجور اہل سلطان دے کے حضرت رسول خدا نے کرنی سی ساڑھے نزدیک تھے پائی نہیں نا ساڑھے نزدیک تھے حادی مادی گوت جو آن تو پہلے جانتا ہے حلال کی یہ اور حرام کی وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن دے موچ و نبی پاک نے خجور انہیں پلے کھر پا لیں اہل سلطان دے نے کہ حضرت امام حسن نے صدقہ دی خجور موچ پائی چلو کوئی گھر نہیں تو اپنی کتاب بات ہو غورنر ویخ کے پرد ویچ اگے کی لکھا ہے نبی پاک اوہ خجور موچ و بار گھر دیئے حضرت امام حسن دے موچ ہو روایت ساڑی نہیں کی بلا روایت تو اڑی اپنی ہے دس سو نبی نے کی آکھے جے نبی نے آکھیا ہوئے نا پہی حسن بیٹا تیرے تے صدقہ آرام ہے تے میں مجرم انہیں یہ کتاب آج بھی لکھیا ہے رسول اللہ نے فرمایا پہی انہوں بار سوٹ تینوں پتہ ہے نا اسی نہیں کھان دے کیا بات ہے تینوں پتہ ہے نا اسی نہیں کھان دے آن دے نہیں اسی نہیں کھان دے یہ دہ مطلب امام حسن نبی دی اسی چھو دے نہیں نا آن دے نہیں نا تے سواباں کہا جہاں تسی نہیں کھان دے تے ایک انہیں کھانیاں نے نبی فرمایا اسی تنیجے کھان دے تسی کھان دے تسی کھان دو اگلی گل سوئے جنہوں اجے بھی نہیں نا لبے اللہ دی اسی آڑے میں سامنے ایمان دیاں کھانا اور نا بخانا آئی تے آئی تے اور قیامت تک جواب بھی کوئی نہ ہوئے گا علاماتی جتی دا صدقہ میرے حد تے جو قرآن مولوی اجے تنہوں نہیں نا لبے بھئی اللہ والے کےڑے نے جنہوں اللہ آن دے اسی تو سارے بیچ آجن دے نہیں نا لبے تے آق قرآنی اٹھا کے بیخ لے مبالے دے میدان دے وچ کھلار کے محمد نو اللہ کیا ان انواق تسی اپنے لائے ہو تے اسی اپنے کیا بات جنابے اے اللہ دی اسی چاہوں نے لفظان دے ہیر پھیرنا لفظان دے ہیر پھیرنا بندیانو مشرکنا لفظان دے ہیر پھیرنا لفظ جتے آئے گا اپنے مانے بکھرے دے گا بولو بولو ایک بچہ ساڑے کو موجود ہے سید او کمی ہے اے بھی کمی نے ہیر پہلی پہلی سنے ساڑے کو بچہ کمی ہے میں پچھے آئے وارد موپی اے پڑھتا رہا کمی وہ ساکہ نہیں پڑھتا نہیں اے کمی کے حساب نہ رہو گئے وہ ساکہ میں آئے دوں ایران پڑھتا ساں تے ایوک سے پیدا ہویا سی کمی اس واسطے کمی ہے کبلا کمپڈن ہے کچھ بندے کمی عزتنا بھی بے کے اپنے نان اور کمی رکھ دے جنہا بچہ پیدا کمی چھو ہے ادھے تے کمی آئے گا تے مانے اور نہیں جنہیں تعلیم کمی چھو کمی کی تی ہے جنہا بودھے تے کمی آئے گا تے مانے اے مہربانی کر ہر تھا ہر مانے فیڈ نہ کر مہربانی کر اللہ نے ملک رکھے نہیں بڑھے جائے ایتھے ہی بڑھے جائے ملک نے مہابنو ایتھے ملک دو کے سمدھے نے ایک عظیمی دار ملک نے ایک تیلیوی بچوں ملک نے ایک اونجوی ملک نے ایتھے مطلبے ہر تھا ملک دے لفظ دا مانا ایک میبانی جنہا ہر تھا لفظ دا مانا ایک نہیں ادھے جو میں دو قرآن دیا آئے تو پڑھ کے توڑکو لے یا سلینا ایک بندے نے ایک بندہ احادیتہ کتے پلے کھینڑا احادیتہ یا کتے جان کے آکھیا اوہ ساکہ علی راب اٹھنیا اٹھنیا علی راب اوہ ساکہ پھار لوگائے اکھے ہیں نا موش رکھ رہے میں کیا بندہ بوٹی پیندہ ہوساکہ نہیں میں کیا بندہ چرس پیندہ ہوساکہ نہیں میں تماکوڑا پان کھاندہ ہوساکہ نہیں نسوار کھاندہ ہوساکہ نہیں کوئی نشا کردہ ہوساکہ نہیں بینک دا ملازم چنگا پڑھے لکھا تھے آندھا ہے علی راب میں کیا جہے تھے نشا کردہ ہے تو پھر تھے میں ذمہ دار نہیں کیونکہ نشائیوں تے اللہ فرمایا اللہ تکرہ بس صلاة و انتم سکارہ جدوں تک تو تسی جدوں نشے بچونا تو میری نماز دے نیڑے نہ آیا جائے ان آکھیں ٹھیک ہیں تیری جو مننی ہے تیری جو مننی ہے تیری اطاعت جو واجب ہے کیونکہ میں اکھڑے ہوسا کرنا سڑا کھڑا کو ہو رہا ہے کیونکہ یہ اللہ بکھو نا جی کوئی دیرے دار بھی آپ نے دیرے تو منع کر سکتے ہیں ساڑھے دیرے نہ آئیں تو اکھے ٹھیک ہے جی میں نہیں ہوں میرا خیال تابع فرما نہیں ہے اللہ فرما ہے جو ننشا کردہ ہو میری نماز دے نیڑے نہ آئے وہ ننشایا سارے آنکھ ہے پھر جو آگا ہے تو ساڑا پیوک کوئی گل کرنا لیا ہے پھر تو ڈکے ہیں تو اسی میری نماز دے نیڑے آئے یہ گل وہ اطاعت چی کی تھی ہے میرا خیال تو اجی ایک گل میں دسا ہوں وہ سہی آکھ ہے پھر نشا کریا آہ وہ سہی آکھ ہے آج میں بھارو اللہ نے یہ سرے آکھ ہے میں مسالہ دننا رکھے بھلا آج میں سگھٹ پینے لگا بندنوں کو کئی بار دنے سگھٹ پینے لگا تو میری گرڈیچ نہ بھین آہ صحیح پیس آہ سگھٹ پینے لگا تو میری گرڈیچ نہ بھین میرے بھائی نہیں کر میں نے کہا سگھٹ پینے لگا گرڈیچ بھائی وہ پھر بہتر ہے جے گڈیچ بینا ہوئے ارادہ ہوئے بندہ پھر نا پیئے سگھٹ پینے پھر نا پیئے جے گڈیچ بینا ہوئے تھے جیڑا آکھیں موج کاروں گرڈیاں دھوڑیاں آہ او دی میں گھل نہیں کرتا یہ تک سے پڑے لکھے آکھ ہے رابط پھر اس گھرے کی سوچ کے آکھے انہوں ایک دم شرک دا فتوہ دینا ٹھیک نہیں آؤ قرآن پڑھئے یا صاحبہ یسیجنی اما اہدکو ما فیس کی ربہو خامرا حضرت یوسف نے دو بندیاں تعبیر پوچھی خواب دی ایک نے آکھیں میرے سر تر اٹھیں جانور کھان دنے دجھے آکھیں میں شراب پہ کڑنا کی تعبیر ہے حضرت یوسف نے خواب دی تعبیر جت ہو دسیے اتھو میں قرآن دی آیت پڑی حضرت یوسف نے فرمایا ان قریب تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا کنوں اپنے ربنوں ایک تے فانسی لگ جائے گا تے دجھے اپنے ربنوں شراب پلائے گا آقرآنیں پھر خالق نے فرمایا اذکرنی اندہ ربی کا حضرت یوسف نے فرمایا جب تم اپنے رب کے پاس جائے اور شراب پلائے تو میرا ذکر کرنا اللہ فرما دے فانساہ شیطان ذکر رب پہی جب وہ اپنے رب کو شراب پلا رہا تھا تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ یوسف کا ذکر کرتا دس مونوی تے نو چاہ چڑے تو ہی دا کی دا تسندہ اور اسے رب نے قرآن جترہ واری رب کے نو اکھے آئے او کے نا رب جرے شراب پیندہ ہے مصر دے بادشاہ نو اکھے عزیز مصر نو اکھے ترہ واری قرآن چے رب اکھے ویسے ساڑے کرنو نوزو بلاللہ مشورہ نہیں دا ورنہ ساکڑا سی توں جو رب بے تے انہوں ضرور رکھنے ساڑے اٹھاؤ میرے نا اے مطاد زبان اسی استعمال کرنے ہوں خالق نے انترہ واری رب آکھا دس مولوی یہ تھے رب دا کی میں نے میں دسے ہر تھا ہر معنی فتنی ہوں گے دس یہ تھے رب العالمین مرادے اللہ مرادے اللہ دانا مرادے پوری دنیا دے مولوی سر تھلے سٹ گئے انہوں کے خبردارے تھے رب اللہ مراد نہیں یہ تھے رب دا معنی کیے جڑا منا دیو بندیاں کیتا ہے کوئی سوا دے ہونے سوا دو انہوں ہی ہونے سوا شیعہ جو دو ترجمہ کیتا ہے لوگ کانکھے انہا عقیدت میں چپان دیں سنی ترجمہ کرنے تو انہوں نے شاک کے کیوں نبی پاک دی عقیدت میں چپان دیں لے بھئی میرے کل دیو بندیاں دا ترجمہ ہی اے دا چھے رائی دے برا پر عقیدت نہیں کیا بات ہے یہ بات رو جناب تو انہیں سنن تو ست گئے بغیر عقیدت تو ترجمہ یہ میرے کل موجود ہے رکھا ترجمہ خوشک ترجمہ وہ کیتا ہے دیو بندیاں وہ سننو حضرت یوسف نے فرمایا جب تو جائے اپنے رب کے سامنے یہ ترجمہ میں کیتا ہے انہ کی لکھا ہے انہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا جب تو جائے اپنے خامن کے سامنے حرام جے کوئی اے جنہ شیعہ سنی عقیدت مند نے نا انہ ترجمہ خامن نہیں کیتا جنہ عقیدت مند نہیں نا انہ رب دا ترجمہ کیتا ہے خامن اے دا مطلب ہے کہ عزیزے مصر اس بندے دا خامن سی جیسے قوم میں چھے بندیاں دے بھی خامن اندے نے انہ دی بنا جانے علی کوڑے حسین کوڑے رب دا مانا خامن کیتا نے آکے بے خلو یہ کیتا نے خامن رب دا ترجمہ خامن کیتا نے یہ دا مطلب ہے جنہیں بندے اچھے بیٹھے ہیں ہاں سی بندے ہاں ہاں ہسی دے پھر بغیر ربوئیوں ہیں نا یہ ساڑے تھے خامن جو کوئی میں کہ میرا خیال ہے کہ مہوری صاحب کے لئے ترجمہ کرنا لے کیسے بی بی ساڑی پہن کو بیٹھے رہے نے زیادہ دیر کیونکہ بی بیاں آن دیاں ہیں اپنے بندیاں نا سیمیاں بٹ دیاں کدھی کدھی پہن بندہ بھی مجاجی خدا ہی انہیں کہہ رہا خدا مجاجی مجاجی اے بی بیاں نا لخز مجاجی لیکن دلوں مجاجی انہیں مجاجی اے مجاجی نا مجاجی او انہیں جڑیاں جمعے نا سما انہیں پڑیاں لکھیاں بند دیاں نا جڑیاں جی جڑیاں چاون چول انہیں جڑیاں جمعے رات نا سما رات انہیں جام کیاں نظام کیاں دیاں وہ دلوں پڑیاں لکھیاں بڑھ دیاں وہاں دیاں نا مجاجی خدا اے خدا دا ترجمہ پھر کی نکلیا جی تے خامند ہے میرے خیر مولی صاحب نے بھی خامند نہیں سی کرنا چاہیدہ سرپرست کرنا چاہیدہ سی سرپرست خامند سرپرست ہوندہ ہے رب قرآن اچھ انہوں بھی کیا گیا ہے جڑا کسے دے رزق دا سبب بنے جڑا کسے دے رزق دا نہیں جرے نوجوان بیٹھے ہو تیار ہو جاؤ بزرگ سارے میری حمیت کرنی 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 منعنا بین پتہ کوئی پہنے باہر پھڑ لیں اللہ دا قرآن فرمان دا باپل والدین ایسانہ والدان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ حیاء کرو والدین دا کی کریے انہوں اوف بھی نہ کھو فیر کی کریے چڑکو نا فیر فیر کی کریے سوہ بنی اسرائی اللہ فرمان دا بکل رب برہم ہوا کما رب بیانی سغیرہ اور دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب ہمارے ان دو ربوں پر رحم کر رب بیانی جنہوں نے ہماری تربیت کی جنہوں نے ہمیں پار کے چھوٹے سے بڑا کیا حیاء کرے کرو ماں پہ ہدا نہ ہو جو انہوں انہوں نے رب نے رب آکھا جے سوہر اٹھاؤ رب آکھے رب نے کننوں ماں دے باپنوں کیونکہ پال دینے پال دینے جڑا مندہ کٹیاں رگڑے میں ٹینڈے نئی کھاڑے میں ٹینڈے نئی کھاڑے اممہ کھروں نہیں کڑ شڑ دی اوہ کولی لے کے نال دکا ٹر جن دی کجھ پکایا جے تے جہا جے مونڈے رٹا پائے ہے جڑی تیرے واسطے منگن والی بڑ گئی ہے وہ دہ حیاء کرے آباد رہو میں بندے میں بندے اوور ڈیوڑیاں کر دے ویکھیں خدا دی قسم دیاری لا کے رات لاندے ویکھیں شکریہ بندے میں چھٹی تو بعد پھر ٹائم لاندے ویکھیں زندہ بہ مردہ بہ مردہ سلیلہ محمد والی بھحمد میں بندے دیاری لا کے رات لاندے ویکھیں تے پوچھے کسے بندے پر شام تکر بھی کام کی تے گفیر لگے تے لویا کتوں تے سریعہ کھچن تے گرم سریعہ پٹھی تے کام کر دا میں رات لاندہ بندہ ویکھیں تے رات بے لانا مندہ آندہ میں نمیہ کتابہ لے سارا دن مزدوری کی تی تے رات میں پھر اٹھے پٹی تے کھلو گیا اکھا آئی ڈیر یا اوبر کے ہوئی ہیں چاہ جو کوئی نہیں میں کیا تو یار پورا کام کرے کرو ساکر نہیں میں آکھا آلو پرانیاں لے لے آکھا آلو پرانیاں کتابہ لے لے کیسے کھلو پرانیاں ہوں دا میں نمیہ 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 میں ہاں چل کوئی گھل نہیں ہوں میں دو ترہ راتوں لاؤں دے نوجوانوں اجید آپ تو اڈے واسطے انج کر دے نا انہوں نے رب باک صدقے جاؤں جیدی کولی پھڑ کے نالتے کر جان دیئے جی انہوں قرآن نے ربوبیت شامل کیتا ہے تے دا مدنہ بے بے پہ کولی پھڑنو والی کولی پھڑ کے دست دیئے کہ جیڑا منگے اور رب بہورے جیڑا دےوے اور رباب کیا بات ہے اور رب نہیں سن لے اور رب العربابے ربان دا بھی ربے جیڑا کسے نم پالن دا سبب بنے اوہ دا ربے بولو اوہ دا ربے پیو ربے ماں ربے قرآن تے میرا ہاتھ تھے میں سعودی عربوں کتاب خرید کے لئے اندھی ایل حدیث آن دی موریس حدیث تے اور برمان در رسول نے علی کو کہا تھا یا علی تو میری امت میں وہی حصیت رکھتا ہے جو اولاد میں باب کی ہوتی ہے جو اولاد میں باب کی ہوتی ہے ایدہ مطلب ہے کمز کم علی نوپیو دی عزت دے آئے 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 سر پرستی دے تبار نالانے ہیں ولی دے تبار نالانے ہیں سار اٹھائیں یہ دہ مطلب ہے کٹ تو کٹ حضرت رہے تاریدی عزت پیو جنگ کرنے چاہیے کٹ تو کٹ دے گھر کر رہے ہیں کٹ تو کٹ آج جنگ پیو دی عزت نہیں کر دے جنگ اپنے دن نہیں کر دے وہ آدھی دی کیڑے بیڑے کر رہے ہیں اور جنگ پیو دی اتھی بندے پہن دے نے کہ پیو دی عزت نہیں کر دے لو میں بلکل تقریباً سو اتھر ساتھ سے رہتے گھر آج جنگ پیو دے گستاک ہوں دے وہ ماں دے ٹائے چڑے ہوتے سار تھا میرے نام پتر پیو دا گستاک ہو نہیں سکتا اے اممہ انہوں کلیاں کر کے آن دی پترہ جدو دی میں ایسے ظالم دے کر رہے ہیں میں تتکڑائج پہیں ایسے ظالم نے منہوں سارے پتروں چیک سوٹ لے کر دے منداز سمجھتا ہے جنہاں میرے اممہ انہوں تے ظلم کرتا ہے تے پھر نکے 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 جبا کے آن دیا کوئی دی گل سال ماں کوئی نہیں جیڑی اندیا کر لے آجے میرا نکہ یہ اے اتھا انہوں ہن دے اے اتھا انہوں ہن دے تیرے تے لانتے جیڑی انہوں وڈے والی بے اونر جنگ واسدے بھی کرنے ہاں باشے تیرے جنمن دے ہوئے نو وڈے والی جنگ واسدے بھی کرنے سارے اٹھاؤں میں رلاغنگل کر رہا ہوں میں اتھا انہوں آئی تھو پھڑے آن پہ آنوں بیکھا ہے آئی تھو بیکھا ہے جیڑی تھے آن جو پھڑے آن توبہ دی گا لے توبہ اللہ آن دا اوفناک ہو میں آئی تھو پھڑے آن بیکھا ہے اور کدی نہ پھڑے جی اندروں مان آکبرو آن جھ کھلو کے آن کے نہیں میں انہوں بڑا سمجھا دی سا میں انہوں بڑا سمجھا دی سا تُو اے ہی سمجھا دی سا پہ تُو چپ کر کے کھلو کاری تیتر یتھی پھائے گا دل کر آن بار دی گھر میں تیمہ زمدار نہیں تک کلی جی دی گھر میں مک جائے گی ایسے ایک گھل نہا اندر تھانڈ پھائے جائے گی جنہیں پیوڑوں آئی تھو پھڑے آوے نا کمی ساو ساڑھے معاشروں سے لوکہ دینہ دہا کرو سوئے پیوڑا ہے اے ہی ہے وہ جنہیں پھڑے آوے دیتی پہ جائے وہ حرام ذات ہے علی اللہ الرضی اللہ کیسے ہو جائے ہی ہے میں ارادہ کر لیا میں اس جلسے چھے اب آدھ رہو جناب میں اس جلسے پہ چھے مسائب نہ پڑھن دائی رضا کر پہلے علی عباد صاحب پڑھ گئے پھر نوتک صاحب پڑھ گئے تے الحمدللہ عالم دین سردے فخر کبلا موجود نے تے الحمدللہ تبلیغ تو علاوہ تو ان پتہ ہے مسائب بھی الحمدللہ خالق نے سیر عطا فرمائی تے میرا خیال ہے کہ درمیان اگر میں نامی پڑھن گا تو کوئی میرا حر جا لی گا نہیں کسی دو گناہ ایتی جگہ تے ہو سون لو ٹھیک ہے نام میر بانی اے جنہیں بندے سمجھ دینے کہ اے لفظ جتے فٹا بھی ایک کی میں نے دین دا ہے اے مولانا فضل اور امان تو جان دے ہو سار مارا چنگا انہوں شوری شجاعت بھی مولانا آن دا ہے انہوں زرداری صاحب بھی مولانا آن دے ٹھیک ہے نا جی انہوں نواز شریف تے شباہ شریف دو بے شریف ہیں مولانا آن دے مولانا روزہ اندلنے مولانا میر بانی تو آٹی میں نے قرآن دی آیت پڑھنے گا اللہ فرمایا ربنا ولہ تحملنا مالا طاقت علانا بھی اللہ اندر میرے کے دعا کرے کر کہ اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت دے بلکہ تو انجی کر وافو انہ ہمیں ماف کر دے بلکہ پھر لگا ہمیں بخش لے ورہمنا ہم پر رحم کر اس لیے کہ انتا مولانا اس لیے کہ تو ہمارا مولانا ہے انتا مولانا تو مولانا ہے رحم کر تو مولانا ہے رحم کر تو مولانا ہے اے دا مطلب جیڑا مولانا ہوئے نا انواقی دا مولانا کجھ رہنے چونکہ فضل الرحمان بھی مولانا ہے انہوں بھی میں طرح کر دا انہوں بھی مولانا کجھ اس نہ پاکستان تے رہنے بخش دے بخش دے موگی دے دے بخش دے اے جننے بندے مولانا فضل الرحمان ہون دے دے قرآن آنڈا ہے اللہ مولانا ہے اللہ مولانا ہے جیڑا اللہ تو اٹھ کر کسے انہوں رب باکھے جے اوہ کافیرے تھے زرداری مسلمان رہ گیا اے چلو شراب تکی بڑھے گا روزہ دنے مولانا یہ تے اللہ نوہ کھی دے مولانا سورہ بکرہ دی آخری آنجی کھر جا کے نوجوانوں کھولنا سورہ بکرہ دی آخری آئے اللہ فرمانا مولانا میں نوہ کھو انتہ مولانا توں مولانا ہے اے فضل الرحمان توں کی کی تا ڈکے ہی کسے نہیں پہ میں مولانا نہیں اوہ مولانا نہ ہوں میں نے پتہ کیوں نہیں ٹکیا میں کعبے سے کور سوتا سا کئی ورہ کو انگار سنائی ہے ایک بندہ گجرات تا اسی حافظہ باد سی حافظہ باد سی حافظہ باد سی اوہ منو مل گئے اکدم میں اوہ تک کبلا تو سی کدر میں ہوں دے سامنے دے شرم کر اavہ اوہ ا los ایم کبلا تیرے بھی تو میرے بھی اوہ میں ہم پاکستان سے گُدھارا ہو گیا اوہ اس مألے دے سامنے پہ کھلو گئے اندھنے اوہ ایم کبلا آگو گئے اندھنے نہیں نہیں کبلا میں وہ دیگر نہیں کیتے کبلا میں توہ دیگر کی چیدوں آکھے مہنوں آکھے ایسا مطلب جدو میرے تک کبلہ آئے گا ہو تو مانے ہرنے جدو علی دی چنمگاہ دے آوے گا ہو تو مانے نا اب آدھ رو جائے اللہ مولا نا اللہ مولا نا اے سانو مجھے لکھنا اللہ تو پتا لے میں مولا اللہ تو یہاں کھیلا میں مولا منو مولا نا آکھو قرآن تو اتھے بہا بزو کھڑا مولی صاحب مناظرہ میں کوئی نہیں کرتا میں تو ترنا کرنا تو حلف دے کے کھڑا عجیبے میرا قرآن تو اتھے ٹی وی تو کسے میرے آگے قرآن تو اتھے رکھے لوگاں صرف اینا تر چھڑپی او اس مولا نے اے جیڑا نبی نے من کن تو مولا کھیا اے اپنی مرضی نہ رکھیا کہ او اس مولا دنے اپنی مرضی نہ رکھا لے یا او اس مرضی نہ رکھا لے ایک بندے پوچھے ہی ایک بندے پوچھے ہی جے اپنی مرضی نہ رکھے کہ او اس مرضی نہ رکھا لے نبی فرمائے ہی میں اپنی مرضی نہ رکھنی ہی میں او اس آکھ ہے آخ من کن تو مولا ہوں فہازہ علی عطم ویسے اللہ جو مولا چنگا پلا ہے چنگا پلا من ملتان ایک بندے آکھا میرس پڑ جا میں تو اڑکو چنگا پلا مولوی ہے چنگا پلا ہے چنگا پلا ہے چوچے مرے کچھ گئے پکر ملتان ملتان ملتے پڑ دے میں کہا موی ناصرہ پاس توارے کور نہیں میں ہوتے کو پڑھا لو جان دوں او بھلی 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 اس را سنے یہاں پہ یہ مولوی نے کی ہے اسی دعوت پہ دینے آتے ہیں میں کہاں نیڑے میں ہوتی پڑھ دینے کے توانوں تو نیڑے جو ہے وہ نیڑے میں تو ان کو پڑھا لو میں پانچ ساتھ کنٹے جاں گا پانچ ساتھ کنٹے ہاں گا تو میں نے وہ جڑی نیاز ہے امام عسیم دی جوتی دا صدقہ وہ جڑی تو ہم ملتان دے نہیں ہو میں نے مزیر آباد و اللہ بجان دیا میں سچی گھر پہ کرتا جی جی آلہ لگتو سا میں نے وہ نگلن نہیں کیسے دیتا میں نے وہ پتیان نہیں میں گجراج جہوں گا آیا پھر انشاءاللہ کدھرے اور تریا گیا پھر انشاءاللہ کدھرے اور نگلے آئے ہیں کہ باہر ہی گیاں کیونکہ گجراج بڑے بندے باہر ہیں پھر وہ تھے کہ یہاں آئی تھے کسی ہے وہ آئی تھے ایتر کیبلا تو اسی بہت سفر کر دے میں نے کسی ہے جان دیتا ہوں تو اڑیاں میرے بانیاں میں اور نیڑے تھا ہوں وہ جو آپ کو انعائی کرنے گا تو اڑا ساتھ شوق سی وہ میں کیا ٹھیک کرنے لیکن نیڑے تھے وہ انہیں نیڑے کو پڑھا رہا ہے یہ دا مطلب ہے جیڑی شاہ نیڑے ہوں نبج ہے جیڑی شاہ نیڑے جیڑا بندہ پسرور طور پر سائی بڑھ جا کے کنالی لڑی ہیں کنالی لڑی ہیں وہ پسرور جو کنالیاں بندی ہیں نہیں جیڑی شاہ کی بنا گجراج بندی ہے جیڑا پکھا لہن بندہ ملتان طور جا پاگل ہیں یہ تھے جو کوئی نا نہیں رہ گیا تاج فین سرکاج فین مراج فین جی نور فین شباق فین خور کی کی نانے ایک رہ گیا صرف اللہ فین انہیں پکھے ہارے تھاؤں بندہ کدھوں پکھا لہنے دور جائے حیدر عجیب کہا اللہ ملتان طور ناصرت ہے اوہی ناصر کن پڑھا لو میر بانی کرو تو میں آپ پگتا لینا اپنے سے لے اوہ اپنے پگتا لے کہنا کہا کسے میں کسے مکتاظر ہوں مجھا لیکن نیڑے تھاؤں پڑھا لو اللہ جو تیرا ایڈے لیڑے ہوئے ہیں آہ آہ کہ شاہ رکھ تو ہمیں قریب ہیں شاہ رکھ تو قریب جو تیرا مولا موجود ہے انہوں پوچھے تو جو آئے آہ آہ تو اے نا تو اپنے وانو مولا ضرور بنانا سی اللہ فرمایا میں دے صدا نہیں کہ میں تیرا دا لگا نہیں دینا تینوں عادت ہے میرے نا جسن تو فیدہ اٹھا کے مننے یا جی مننے یا مننے یا جی مننے یا اللہ فرمایا میں دو ہاں پرامانو سامنے کر کے مولا آکھے ہیں انہوں مانگی ہوتے میں سمجھیں گا میں نو بھی مانگی ہے کیا بات ہے آخری کر رہے ہیں بات جناب آخر مہربانی جناب تو ساکھ وجہ فرمائی وجہ فرمائی ایدہ مطلب علی مولا نے نبی مولا نے اللہ مولا ہے اجرے دو مولا نہیں بکھرے نہیں اے اللہ فرمایا ہے اسی مولا ہوں بہت بہت ساکھ سے انداز نہ سنے ہوں اللہ فرمایا ہے اسی مولا ہوں اے محمد بھی اللہ دی اسی چاہوں دے نہیں علی بھی اللہ دی اسی چاہوں دے نہیں تو واش روم آج وڑ کے نکھے کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر میں نو کدھی گساری لگا کیونکہ چل گئے تھا میں کدھی نہیں پڑھا پٹھ رہا ہوں پمپا دے واش روم سب تو گندے اندھے ہیں کرا دے گندے نہیں اندھے جدے ایک گندے اندھے بطبوئی زیادہ ہوں دی یہ بندہ چھتی جا کے چھتی یاونا چاہتا ہے جیڑا بندہ اندھر کھلو کے رائٹنگ کرتا ہے آخر وہ کچھ وقتوں تھے لگتا تھے جیدہ واش روم مجھ دل لگ جائے اوہ دا بھی علی مولا ہوں سے آخر کو جگہ بھی کملا ہوں دیئے میں تے نو مشورہ دینا بہت آلہ آ قرآن ہی سورہ محمد ہی چھپیس ہوں پا رہے آئیتہ نمبر گیارہ ہی تے فوٹو سٹیٹ کرا کے میرا آب چلا قرآن جو دست ہے کافر کاؤنے توں کافر کسے نو آکے ضرور پرچہ کروانے آئے بھڑکتوں تھے پرچہ ہو جائے گا یہ تحاب زندی ہے چھے جنو میں کہا اللہ منو لوگ کافر آندھنے فرمائے دفع کرنے تو نو کسے نو آکھی کیونکہ نہ او دے اکھر نہ توں کافر ہے نہ تیرے اکھر نہ رو کافر ہے کافر ہوئے جنو میں اکھا ہے کافر ہے آ پڑھ قرآن میں کہا اللہ تیاری نظر جو کافر کاؤنے نہ کھوڑا تڑھنا نہ دکھنا نہ دراوی آٹھ تے نا بھی نہ کوالی تے نہ حاضری میں کہا اللہ تیاری نظر جو کافر کاؤنے سورہ مبارکہ محمد خالق فرمدہ بہنن کافرینہ لا مولا لہم میری نظر میں کافر صرف وہ ہیں جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا سورہ مبارکہ 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 مبارکہ